ہیلو فرنڈز کیسے آپ سب امید ہے آپ سے بچے ہوں گے اور کمر کیچن میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو چلیے بناتے ہیں آج مجھے دار تھے فس بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیے بناتے ہیں اس کے لئے ہم نے آدھا کلوگ فس لے لیا ہے اور اسے صاف سے ہم نے دھو لیا تھا کچھ لوگ اس میں نمک ڈال کر دھوتے ہیں کچھ لوگ سرسو کا آئل کچھ لوگ وینے گر ڈال کر دھوتے ہیں سرکہ ڈال کر دھوتے ہیں تو ہم نے سرکہ ڈال کر دھو لیا ہے چار پانچ پانی سے اچھے سے اور کچھ مسالے لیں گے ہم تو ہم نے ادھا کلسن کا پیسٹ دو تین چمچ لیا ہے اور دو چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ لال میش پاورڈر اور آدھا چمچ ہم نے گرم مسالے لیا ہے اور آدھا نیبو کا رس لیں گے اور ان سبی کو اچھے سے مکس کر دیں گے چمچ سے مسالے میں اور نیبو کے رس ڈالنے سے بہت ہی چٹ پٹا ہمارا ہمارا فش بنتا ہے بہت ہی مزے کا اور اس میں کری پتے کے کچھ پتیاں ڈال دیں گے ہری ہری اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے مشری میں اور ٹیش کے کوری ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور جمہ سے سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم یہ فش لیں گے اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے بڑے پلیٹ میں اور اس میں سارے مسالوں کا کوٹ کر دیں گے سارے فش میں اچھے سے دونوں سائٹ میں سارے فش میں اس طرح سے ہم مسالے کا کوٹ پورا اچھے سے لگا دیں گے اس طرح سے اس طرح سے لگ گیا ہے تو اسے ہم پانس سے چھ میرٹ تک ریشٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ اچھے سے اس کا اس میں مسالے سبسید جائیں اور ہم نے آئل جڑھا دیا گئے سے اور اس میں ہم فش ڈال دیئے ہیں سارے فش اس طرح سے ہم ڈال دیں گے اور میرے طریقے سے بنایں گے تو بہت ہی بہترین بنتا بہت ہی مزی کا چٹ پٹا بنتا ہمارا اور فش فرائی بہت ہی مزی کا ایک بار ضرور پرائی کریے گا اور میڈیا مارٹ پیس سے ہم اچھے سے پرائی کریں گے اور ایک سائٹ سے سکھ جائے تو دوسرے سائز سے بھی ہم اسے پرائی کر لیں دوسرے طرف سے اور بہت زیادہ اس کو ہم اولٹ پلٹ زیادہ نہیں کریں گے نہیں تو کچھ ٹوپنے لگتا ہے یہ دیکھیں فرنٹ ہم نے ہمارے فش اس طرح سے پرائی ہو گئے ہیں اس طرح سے ہم پرائی کرتے جائیں گے گرما گرم اور نکالتے جائیں گے اور گرما گرم فش فرائی میں نیبو ڈال کر کھائیں نیبو کارس ڈال کر وہاں مزے دار بناتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس طرح سے سوفٹ رہتا ہے اندر مزے کا چپٹا رہتا ہے سب ہی کو پسند آتا ہے اس طرح سے فرائی کریں گے تو آپ بار بار فرائی کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا مزے دار سا گرما گرم فش فرائی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو ہم نیبو سے نیبو کٹ کر اس میں گارنش کر دیں گے اور یہ راہ ہمارا چٹ پٹا مزے دار سے ایک دم سوفٹ سوفٹ فش فرائی اور اسے ہم کری پتے سے گارنش کر دیں گے آپ شاید تو دھنیا پتے سے یا پدینے کے پتے سے بھی گارنش کر سکتے ہیں ڈال سکتے اس میں اور یہ ہمارا لذیذ بہت ہی بہترین بہت ہی امدہ فش فرائی بن کر دے دیئے اور اس سے توڑ کر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک دم اندر سے سوفٹ ہے بہت ہی مزے کا ہمارا فش فرائی بن کر دیئی ہے اور اس طرح سے آپ بنائیئے بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو پھر ہماری ویڈیو کو لائک کر دیئے گا سبسکرائب کر دیئے گا پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے